موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور موتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ اسلام علیکم اینڈ گویوننگ میں ہوں مہر بخاری حکومت و تحریک انصاف میں مذاکرات اور پسے پردار آپتوں کی بازگرش کے دوران آج سینٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے قابل پیش کر دیا گیا ہے تحریک انصاف نے بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے سے جوڈیشل کو کے مترادف قرار دیا ہے سینٹ میں بظاہر ازاد رکنو بلوچستان عوامی پارٹی کے حمایت یافتہ سینٹر عبدالقادر کی جانب سے پیش کیے گئے بل میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اکیس کرنے کی تجویز دی گئی ہے سینٹر عبدالقادر کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں 53,000 سے زائد کیس زیرے التواہ ہیں کیس لگنے میں دو سال لگ جاتے ہیں عربوں کے کیس سپریم کورٹ میں پھسے رہتے ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس وقت نہیں کہ وہ کیس سنے سینٹر عبدالقادر کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل کی تحریک انصاف شدید مخالفت کی اسے جوڈیشل کو قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ قانون ایک دم سے آیا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے ساتھ ججز مانگے جا رہے ہیں ہم دو ججز کی تعداد بڑھانے کو تیار ہیں اگر آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی ہے تو پہلے ماں تحت عدلیہ سے بڑھائیے سینٹر سیفولا عبدالقادر نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جب سے سپریم کورٹ کا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ آیا تب سے حکومت ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کر رہی ہے بل کی مخالفت کرتے ہوئے عمل ولی خان نے کہا کہ جب فیصلے کہیں اور سے ہوں تو ایسے ہی ہوتا ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے تحریک انصاف کی جانب سے بل کی مخالفت پر انہوں نے بل پڑھنے کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ بغیر پڑھے نو کر دینا بہتر رویہ نہیں ہمارے پاس پشاور حکومت سے دس جج بڑھانے کی درخواست آئی ہے آپوزیشن کی شدید مخالفت پر چیئرمن نے اس بل کو کمیٹی کو بھیج دیا ہے یہ اہم ترین بل ہے اس سے پہلے اس نویت کا بل پاکستان تحریک انصاف کی فوزیہ ارشد نے بھی پیش کروانا چاہا تھا بل بھی لائن اور جسٹس کمیٹی کو بھیج دیا گیا تھا اور اس پر بحث بھی ہوئی تھی اور اب اس بل کو فوزیہ ارشد نے تو واپس لے لیا لیکن سینیٹر عبدالقادر نے اسی نویت کا بل پیش کر دیا اہم معاملہ ہے ایک اور معاملے کی گونج گزشتہ ایک ہفتے سے بڑے زور و شور سے سنی جا رہی ہے آج حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کی یہ بازگرش قومی اسیمبلی تک بھی پہنچ گئی وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کے معافی مانگے بغیر کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کی بازگرش پسے پردار رابطوں کے دعوے ایک دوسرے کے چہرے تک نہ دیکھنی کی انامیں مگر با خبر ذرائع حکومت کی محمود خانہ چکزئی سے رابطوں کا انکشاف کر رہے ہیں آج عمران خان نے بھی تزدیق کر دی لیکن حکومت کسی قسم کے رابطوں سے کلی انکار کر رہی ہے اور آج نئے توشہ خانہ کیس میں پیشی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے بھی یہ تزدیق کی کہ محمود خانہ چکزئی کی حکومت سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے محمود خانہ چکزئی کو بات کرنے کا منڈیٹ دیا ہے وہ ان سے کوئی آفر لے کر آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی عمران خان نے مزید یہ کہا کہ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں ہم نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا لیکن بات ان سے کریں گے کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قابلیت ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ نو میں کا شور مچا دیتے ہیں نو میں ان کی انشورنس پولیسی ہے کہ جس دن یہ کھل گیا یا وہ بھول گئے تو ان کی سیاست اور حکومت دونوں ختم ہو جائیں گی عمران خان نے مسلم لیگ نون پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف 28 سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے مگر جمہوریت کی باتیں کرنے والے لیٹ گئے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ دوسری پارٹی کو میچ کھیلنے ہی نہیں دیا گیا پتن کی رپورٹ میں نواز شریف کو جتانے کے لیے 74 ہزار ووٹ ڈلوائے گئے گینیس بک و ورلڈ ریکارڈز میں دو ریکارڈ درج کیے جا چکے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دی اور دوسرا یہ کہ چار بڑوں کو ساتھ ملا کر بھی الیکشن ہار گئے عمران خان کی طرف سے محمود خان اچکزئی کے ذریعے مذاکرات کی تصدیق کے بعد آج صوبائی مشیر اطلاع بارسٹر سیف نے بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی جانب سے عمران خان سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے ایک بھائی مفامت اور دوسرا نوامے کا راگ لاب رہا ہے شباز شریف حامی وزراء کے ذریعے مافی کے بیانات دلوا رہے ہیں اور نواز شریف مفامت کر کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں اور آج ہی اپوزیشن لیڈر عمر یوب خان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے محول بنانے کی ضرورت ہے ابھی محول سازگار نہیں مذاکرات کی تردید اور تصدیق کے اس گرد آلود سیاسی منظرنامے میں مگر حکومت مولانا فضل ریمان کو رام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے صدر آسملی زرداری اور وزیر اداخلہ محسن نقوی کی ملاقات کے بعد وزیر اعظم شباز شریف نے بھی مولانا فضل ریمان سے ملاقات کی ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل ریمان کو حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کر کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے یہ اطلاعات بھی آ رہی تھیں کہ مولانا فضل ریمان کو سینٹ میں دو سینٹرز اور خیبر پختون خواہ میں گورنرشپ دی جائے گی اور اس کے بدلے میں آئینی ترمیم کے لیے حمایت مانگی جائے گی تاہم تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر ہمارا مولانا سے اتحاد ہو گیا تو باقی جماعتوں کی سیاست ختم ہو جائے گی حکومت پارلیمان میں مولانا فضل ریمان کی مدد کے بغیر کوئی بڑا قدم لینے کی پوزیشن میں نہیں اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ مضامتی اپوزیشن اتحاد سے اگر جمعیت علماء اسلام الگ ہو گئی تو اپوزیشن اتحاد سے ہواں نکل جائے گی کیونکہ طریق انصاف کی لیڈرشپ روپوش ہو کر کارکنوں کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی محمود خانہ چکزے کی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ سٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکے حکومت کو ٹکر دے پائے تو ایسے میں مولانا کا رول کلیدی ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ آج مولانا فضل ریمان بغلگیر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں چھ ماہ قبل ان کے کیا خیالات تھے ملاحظہ کیجئے ایک جانب واقعات کی کڑی در کڑی کا ایک یہ تسلسل ہے کہ جو عدالتی امور میں مداخلہ ججز کی قدار کشی اور عدالتی ہاتھوں میں پیدا ہونے والی تفریق سے جڑا ہے مدت ملازمت میں توسی سے جڑا دوسرا تسلسل اسی تفریق کا شاکسانہ ہے ججز کی تعداد میں اضافے کا جس بل کا ذکر ہم کر رہے ہیں وانے بالا میں پیش چیف جسٹس آف پاکستان سے منصوب حکومتی مشیر رانہ سنہ اللہ کا بیان چند گھنٹوں کے وقفے سے وزیر قانون کی بیان پر وضاحت اور گزشتہ کئی دنوں سے ہونے والی سیاسی بیٹھ کے حکومت سو فیصد سپرائز دینے کے موڈ میں لگ رہی ہے مگر سیاسی اور آئینی دو کٹھن مرلے ہیں جو عبور کرنا ہوں گے آلہ عدلیہ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل ایوان بالا میں پیش کر دیا گیا ہے بل کے مطن کے مطابق زیرے التوا کیسز کے باعث سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر اکیس کرنا ضروری ہے بل کے مطن کے مطابق دوری شہریت یا کسی اور ملک کی شہریت رکھنے والے کا بطور سیول سرونٹ تقرر نہیں ہونا چاہیے بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیول سرونٹ ریاست سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں دوسری شہریت رکھنے والے سیول سرونٹس دوسری ملک سے وفاداری رکھتے ہیں اس سے قبل مسلم لیگ نون کے دانیال چودری چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا بل بھی تیار کر چکے ہیں کہ جو بظاہر کل پیش ہوگا حکومتی دلیل تو یہ ہے کہ جد صاحبان کی تعداد میں اضافہ کر کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نمٹایا جا سکے مگر عام تاثر یہ ہے کہ حکومت آئندہ پیدا ہونے والے منظر نامے سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک بیلنس قائم کرنے کی خواہاں ہیں کہ جس کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے کا بیل پیش کیا جا رہا ہے حکومت کے مشیر برائے سیاسی معاملات رانہ سناؤلہ نے چیف جسٹس سے منصوب ایک اہم بیان دیا ہے ملائزہ کیجئے رانہ سناؤلہ کے اس بیان کی وضاحت میں وزیر قانون عظم نظیر تار ارنی میزیا سے گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے مجھے اور اٹونی جنرل کو واضح کہا تھا کہ وہ توسی کے خواہش مند نہیں اور توسی نہیں لینا چاہتے یہ پیغام میڈیا کے لیے تھا یا رانہ سناؤلہ کے لیے جنہوں نے چیف جسٹس کی ریجیکشن اور ریفیوزل تو اسیپٹ اینی ایکسٹینشن کو بھارہا یہ تزدیق کی کہ وہ غیر مشروط نہیں ہیں وزیر قانون عظم نظیر تار چند دن قبلی جیوڈیشل پیکٹ سے متعلق بھی وزیراعظم شباز شریف کی منشاہ بتا چکے ہیں مگر حکومت کی اس خواہش کے آڑے فقط آئینی ترمیم ہے جس کے لیے دو تہائی اکثریت لازم ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مشیر وزارت قانون اور انصاف بارسٹر کیل ساتھ بارسٹر ساتھ بہب اور شکریہ ساتھ دینے کا کبھی آپ کے دانیال چودری تعداد بڑھانے کا بل لارے ہیں کبھی آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ سینٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہر سورت جیوڈیشل کمیشن جس کو تیرہ ستمبر کو ہیڈ کرنا ہے جسٹس کازی فائز ایسا نے اس سے پہلے یہ پاس کروا لیا جائے گا بہر دیکھیں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو دانیال ساب کا لازٹ ٹائم یا لازٹ ویک بل آیا تھا وہ ایک پرائیویٹ میمبر بل تھا اور پرائیویٹ میمبر ڈے پہ آیا ہے اور اس کے بعد اگر کل کو وہ ٹیک اپ ہوتا ہے حکومت کا نہ اسے لینا تھا نہ کوئی دینا تھا اور حکومت میں آپ کو یہ وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لاؤ منسٹری میں بھی یا ایون ادر وائز وہ ان کا جب بل آیا تو گورنمنٹ کے یا اتحادی ہمارے جو میمبرز ہیں یا اتحادی جماعتیں ہیں ہماری نالج میں نہیں تھا اسی طرح نور آلم صاحب کی بھی کانسٹریشنل امینڈمنٹس آئی تھیں کوئی اگر پرائیویٹ میمبر کوئی بل لانا چاہتا ہے کوئی کانسٹریشنل امینڈمنٹ لانا چاہتا ہے کوئی ایسا ذکر تھا نہیں وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سی تھی دوری شہریت نہ رکھیں جات سائبان اور دیگر سرکاری ملازمین اس حوالے سے تھی یہ جو پوائنٹڈ ہیں اس ٹائم مسلم لیگ نون کی کوشش ہوگی کہ یہ پاس ہو جائیں یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ you have no interest in this دیکھیں میں بزاتے خود as a student of law جب میں آداد و شمار دیکھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ 2.26 ملین کیسز پاکستان کی عدالتوں میں زیر التواہ ہیں اور ایک اتنا بیک لاغ ہے and by annual report بھی آپ نے دیکھی جو ministry of law and justice نے اس کو کیا کہ جولائے اور دسمبر 2023 تک جو آداد و شمار ہیں اس میں 18 فیصد سپریم کورٹ کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے یہ تمام در وہ آداد و شمار ہیں یہ فیکشن فگرز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ alone اس میں 56,000 کیسز approximately وہ زیر التواہ ہیں 8,000 کے قریب ہیں تقریب ہیں مگر ایک بات بتائیں مجھے بارسٹر صاحب you're a barrister so امریکہ کے اندر آپ کے 9 سپریم کورٹ کے ججز ہیں 80,000 pendency ہے ان کی آپ عوام کی تعداد دیکھیں UK کے اندر آپ کے 13 سپریم کورٹ کے ججز ہیں بھارت کے اندر آپ کے 33 ججز ہیں 80,000 pendency ہے again اوہ در عوام دیکھیں the problem is that the cases کی pendency کا direct relation آپ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ ججز کی تعداد سے نہیں ہوتا نظام انصاف کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اس کے اندر آپ کو changes لانے کی ضرورت ہے جس سے یہ efficacy اور افادیت جو ہے پورے نظام کی وہ مضبط ہو so there is no direct correlation ہے but I do understand sir ایک جو کڑی سے کڑی ملائی جا رہی ہے دو چیزوں کی ایک تو آپ منصور علی شاہ صاحب کو notify کرنے میں بھی دیر you're taking your sweet time for whatever reason دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ ججز کی تعداد بڑھا دیتے ہیں تو جو آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں reserve seats کے اندر وہ ریویو کے اندر 8 ججز نے majority میں فیصلہ دیا آپ بڑا بینچ بٹھائیں گے دانیال چودری کی جسے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے دانیال چودری کا اس کا second clause ہے اس کے اندر ان کے بل کا کہ بڑا بینچ بیٹھے گا ریویو کے لیے constitutional bench کا انہوں نے and a bigger bench تعداد کے حوالے سے بھی کائے so that automatically puts you in a position where آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ overturn ہو جائے گا so یہ فقط سارے اتفاق تو نہیں ہیں دیکھیں یہ کافی چیزیں مفروضوں پہ ہیں کہ اگر اس طرح ہو جائے گا تو پھر اس طرح ہو گا and so and so forth جہاں پہ یہ بات آپ نے امریکہ کی اور برطانیہ کی مثال دی وہاں پہ vexatious or frivolous litigation بھی نہیں ہوتی وہاں پہ 184 تین بھی اس طرح کا اس کا بے درے کے استعمال نہیں کیا جاتا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو آئین میں واضح طور پہ لکھی ہے جس کی already تشریح موجود ہے لیکن پھر اٹھا کے اس کو وہاں پہ لے کے جائے جاتا ہے and then again پھر وہاں پہ ایسی تشریح وہاں سے آ جاتی ہے جو حالی میں آپ نے دیکھا کہ بارہ تاریخ کو آپ کا حق ہے آپ کو لگتے ہیں اور میں اس پہ اس پہ یہی as پارلیمان ہم نے اس میں clarity لے کیا ہے ان کو تو نہ ملیں آپ چلے کہہ دیتے ہیں آپ کی جو دلیل ہے اس کو مان بھی لیا جائے ان کو تو نہ ملیں آپ کو ملنی چاہیے دیکھیں میرا ایک بڑا واضح اور principal stance تھا کہ شاید ہمیں بھی نہیں لینی چاہیے تھی and I'm on record in many shows میں نے کہا کہ شاید ہمیں بھی نہیں لینے چاہیے تھی ایک novel situation یہ معاملہ بھی پارلیمان کو بجھوائے دیا جاتا اور پارلیمان اس پہ legislate کر دیتی اور اپنی legislative wisdom کے ساتھ بہتر طریقے سے کسی کی حق تلفی بھی نہ ہوتی اور تمام تر معاملات خوش اسلوبی سے تیبی ہو جاتے لیکن یہاں پہ اب obviously آپ نے دیکھا کہ وہ party جس جو نہیں تھی again again یہ کئی تفہ discuss ہو چکا ہے میں تو اس کے اس میں detail میں نہیں جاؤں گا لیکن جہاں تک یہ بات ہے یہ میں ضرور agree کرتا ہوں کہ ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے کیا وہ 21 ہونی چاہیے کیا وہ 23 ہونی چاہیے اس پہ بات ہو سکتی ہے سر اس کو judicial coup قرار دے رہے ہیں نہیں علی زفر صاحب میرے ساتھ خود اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا ایک پروگرام میں بیٹھے انہوں نے کہا ججز کی تعداد بڑھانے میں کوئی کباہت نہیں ہے کوئی کراہت نہیں ہے ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے کوٹ آن کوٹ میں ان کو کر رہا ہوں اور اس پہ انہوں نے کہا لیکن جو ٹائمنگ ہے ان کی شاید تو میں نے کہا پھر وہ وقت بھی بتا دیں وہ ٹائمنگ بھی بتا دیں وہ کون سا ٹائم ہے جب آپ کہتے ہیں یہ لیا ہے مسئلہ یہ ہے اس گرد آلود سیاست میں سب سے بڑا ایک چیز جو مستقل ہے وہ آپ پہ شک ہے وہ آپ کی کریڈیبلیٹی ہو لیجٹیمیسی ہو آپ کی نیت ہو وہ تواتر سے شک ختم ہی نہیں ہو رہا نا آپ کرنا چاہ رہے ہیں لگ رہے ہیں اگن جسٹو ناٹ انڈسٹانڈ فور دی لائف او می سر کہ کیوں نہیں نوٹیفائی کریں گے تین مہینے پہلے بندیان صاحب کے آفیس میں ہوتے میں آپ نے قاضی صاحب کو یہ خیر سگالی کا ایک جی بالکل میں بتا دیتا ہوں سنگنلنگ تھی نہیں ہے حکومت نے کرنا ہے جب حکومت نے کرنا ہے تو جب قاضی فائز جیسے صاحب کا ہوا تھا then آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم اسمبلیز اپنی ڈیزولوشن کی طرف جاری تھی اور اس ٹائم نوٹیفیکیشن اس لیے کیا تاکہ ایک پراپر میکنیزم کے تھو ایک پراپر چیز کو دیکھتے ہوئے کیوں کہ کر سکتی تھی سنسس آب کا کر سکتی ہے سارے معاملات اس ویل کہ ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو بہتر ہوگا کہ سیٹ اپ تمام تک چیزیں آپ ابھی بہتر نہیں سمجھ رہے ان کے آسا رہیوں میرے خواہد سے ابھی بھی ایک سو پچھتر اے سب آرٹیکل تین کے تحت انہوں نہیں بننا ہے جو سینئر موسٹ ہوں گے اور سینئر موسٹ فیل وقت رائٹ ناؤ ہی ایس کب بننا یہ مسئلہ ہے سر اگر آپ اگر آپ مدد ملازمت میں توسی کر لیتے ہیں اس کو سکسٹی ایٹ تک لے جاتے ہیں تو تین سال مزید بڑھ جائیں گے پہلی تو بات ہے حکومت کیا اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے آنا تو انیویٹیبلی منصور صاحب نہیں ہے ان کے بھی بڑھ جائیں گے یہ thank you thank you very much سر we understand ہم کسی کی حق تلفی کی بات نہیں کر رہے the problem is not that the problem is کہ آپ حق تلفی ان کی آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے کیونکہ تین سال ان کے بھی کل کو بڑھ جائیں گے but the problem is سر کہ ایک تو آج انکشاف کیا رانہ سنہ اللہ نے کہ یہ مشروط چیف جسٹس کی طرف سے ریجیکشن تھی مشروط یعنی کہ یہ غیر مشروط نہیں ہے کہ جو کرنا کر لو میں نہیں کروں گا یا اگر ایسا پیکج آ بھی گیا اس کا سب سے پہلا بینیفیشری میں نہیں ہوں گا اگلے چیف جسٹس سے سٹارٹ ہو سکتا ہے it's very much کنڈیشنل کہ سب کی کرو گے تو میری بھی کر دو اب the problem دیکھیں میرے خیال سے ایک میں معزد کے ساتھ کہتا کہ میرے خیال سے اس میں یہ بہتر تھا کہ اس چیز کو اس پہرائے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ججز کی بڑھ ہی رہی تھی پہلی تو بات ہے کاجی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو نہیں چاہیے اور وہ نہیں صرف اپنی نہیں چاہیے باقی سب کو مل رہی ہو تو لے لیں گے بقول رانہ سان اولا میرے خیال سے جب ہوگی تو پھر ایک انسیٹیوٹ کے تمام تر لوگوں کی ہوگی ایک کسی پرسن سپیسیفک نہیں ہو سکتی اور کسی پرسن سپیسیفک سیچویشن میں اس پرسن کو نکال کے باقیوں کو نہیں کیا جا یہی تو محمد ہے کہ پھر انہوں نے نہ کس چیز کو کی تھی کسی ایک کو تو ملنی نہیں تھی وہ ویسے ہی انٹریسٹڈ نہیں تھے وہ ویسے ہی انٹریسٹڈ نہیں تھے کسی بھی ایکسٹینشن یا کسی بھی اپنی مدد ملازمت کی توسیم ہے ان جنرلی سپیکنگ انہوں نے کہا کہ جی میں اس میں کیونکہ لاؤ مینسٹر صاحب کو راتوری جانسٹر صاحب نے وہ تو رانہ صاحب نے اس پر روشنی ڈال دی نا سر وہ غیر مشروط نہیں ہے مگر مجھے ایک باہ پیٹی آئی نے کہا ہے ہمارا کوئی ارکان نہ حکومتی نہ پرائیویٹ میمبر بل کے لیے ووٹ بھی ڈالے گا منع کر دیا گیا ہے آوٹ رائٹ سو لائنز آر ڈراؤن ہے بری کلیرلی پیٹی آئی کی کہنے سے یہ کیا فرق بڑھ سکتا ہے کیونکہ اکتالیس وہ لوگ ہیں میں آپ کو یہ بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ابھی بھی ہوا میں لٹک رہے ہیں جن کا سٹیٹس ابھی کلیر نہیں ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان خود سپریم کورٹ آف پاکستان گئی ہے میں بڑا بہو بھی آگا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ تمام تر چیز دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی گئی ہے یا سنی اتحاد کامسل گئی کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے ان کو نوٹیفائی کیا جائے کیا جب وہ پہلے انہوں نے سنی اتحاد کامسل کے اپنے سرٹیفیکٹس دیئے اپنی بیان حلفیاں دیں ملک کے وسیطر مفاد میں جو ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جانچتے ہوئے بھامتے ہوئے وہ اچھا اور بہتر فیصلہ کریں یہ آپ کی خبر ہے یا امید ہے دونوں ہی سمجھ لیں خبر ہے میں تو خبر تک ہی حصہ رکھوں گی لاثلی اینی ٹاکس محمود خان اچک زئی سے جو رابطے ہو رہے ہیں آپ کے you know he's talking on behalf of تحریک انسا جی بالکل آج پارلیمان میں بھی انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ باتچیت ہونی چاہیے دیکھیں ایک اپنے انہوں نے ہیڈ بنایا اس تمام تر talking committee کا کہ جو بھی سیاستدانوں سے بات ہونی ہے وہ محمود خان اچک زئی صاحب لیڈ کریں گے اور انہوں نے لیڈ کرنے کی اب میرے خال سے ٹھان لی ہے اور یہ ٹھانی تب ہے کہ 22 اگست کا جب جلسہ منسوخ ہوا تو محمود خان اچک زئی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جلسہ منسوخ ہو گیا ہے so obviously he feels کہ if I've been given a mandate then obviously it's his job and his duty to ensure and see this through مولانا صاحب کی شاپنگ کرتے ہوئے اچک زئی صاحب کو بھی تو نہیں اپنے پاس لیں گے نہیں میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ اچک زئی صاحب ایک and you want to engage with PTI not unless there is a clear cut remorse on their part not until they've actually apologized for May 9th events whether they were intentional or unintentional indirectly مولانا صاحب کی اچک زئی صاحب کی through تو آپ انہی سے بات کر رہے ہیں اچک زئی صاحب نے کہا ہے سیاسی جماعتوں کی سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے ہم اس کو خوشائند کہتے ہیں میں بزاتے خود ایک سیاستدان ہونے کے ناتے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے ان کے through آپ PTI سے بات کر لیں گے نہیں ان کے through indirect talks آغاز ہو چکا لیکن direct talk کے لیے وہ مشروط ہے مافی کے ساتھ potato, potato, tomato, tomato بہت بہت شکریہ باریسٹر اکیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہے آپ پہ گفتگو سونی ہے ویشورٹ بریک we're gonna be right back عدالتی امور میں مداخلت کا خط ججز کے خلاف توہینہ میز مہم کا بے باک آغاز جسٹس تارک محمود جھانگیری کی تیناتی چیلنج election tribunal کو کارروائی سے روکنے کا حکم چالیس سال قبل لی جانے والی ڈگری کی انکوائری دورانے تفتیش پروفیسر ریاض احمد کی معورہ عدالت چند گھنٹوں کی گمشدگی اور ڈگری منسوک کیے جانے کا نوٹفیکیشن ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اسلامباد ہائے کورٹ نے جسٹس تارک محمود جھانگیری کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم پر توہینہ دالت کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائے کورٹ آمر فاروق کی سربراہی میں ساتھ رکنی فول کورٹ بینچ انیس ستمبر کو کیس پر سماعت کرے گا جسٹس موسن اختر کیانی جسٹس میاں گل حسن اور انزیب جسٹس بابر ستار جسٹس سرباب محمد طاہر جسٹس صددار عجاز عساق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز بنچ کا حصہ ہیں آٹھ جولائے کو جسٹس تارک محمود جھانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہینہ دالت کیس میں اسلامباد ہائے کورٹ نے پیمرا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی اور صحافیوں غریدہ فاروقی اممار سولنگی اور حسن ایوک کو نوٹسز جاری کیے تھے آٹھ جولائے کو ہونے والی سماک میں چیف جسٹس اسلامباد ہائے کورٹ آمیر فاروق نے ریمارکس دیے تھے کہ اب ہم حکومت اور پیمرا کو بتائیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کو اب ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اب ججز ٹویٹ کریں کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں پورے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے یہ دارہ جاتی ریسپونس ہے جو اس میں ملوث ہوگا اپنی گرمیاں اڈیالا جیل میں گزارے گا جسٹس میاں گلحسن اور انزیر نے ریمارکس دیے تھے کہ تاثر جا رہا ہے کہ حکومت اس کے پیچھے ہے آج ہی جامعے کراچی کے سنڈکیٹ نے کمیٹی کی سفارش پر ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری اور انرولمنٹ دونوں منسوخ کر دی ہیں یہ پیسلہ اکیڈیمک اور سنڈکیٹ کے رکن ڈاکٹر ریاز احمد کی حراست کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا جنہیں بقول ان کے پولیس نے اہم اجلاس میں شرکت سے روکنے کیلئے اٹھا لیا تھا یونیورسٹی کے شعبہ اپلائیٹ کیمسٹری کے اسوسییٹ پروفیسر اور دین ڈاکٹر ریاز کو تب ہی رہا کیا گیا جب سنڈکیٹ نے ڈگری منسوخ کرنے کا پیسلہ کر لیا رہائی کے بعد انسانی حقوق کے کارکنان میڈیا کے کچھ ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ریاز نے ایک ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا کہ ڈگری کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریک محمود جنگیری سے متعلق ہے ڈاکٹر ریاز نے دعویٰ کیا ٹیپو سلطان روڈ سے اس وقت اٹھا لیا گیا کہ جب وہ میٹنگ میں شرکت کے لیے یونیورسٹی جا رہے تھے سنڈکیٹ کا اجلاس ڈاکٹر ریاز کے بغیر ہی ہوا اور دیگر فیصلوں کے علاوہ ڈگری کی منسوخی کی منظوری دے گئی پریس ریلیز کے مطابق اراکین نے کی یو انفیر مینز کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی کہ جنہوں نے غیر اقلاقی اور نازیبہ کاموں میں ملوث پائے جانے والے امیدواروں کی ڈگری اور انرولمنٹ کارڈ منسوخ کرنے کی تجویش پیش کی تھی حیران کو نمر یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو نو پانچ بی کے تحت میس کانڈک پر سپریم جوڈیشل کانسل کو متعلقہ جج کے خلاف کاروائی کا اختیار حاصل ہے اور انویسٹیگیشن اور انکوائیری کا اختیار بھی حاصل ہے صدر مملکت وزیراعظم کی ایڈوائز پر میس کانڈک پر کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کو ریفرنس بھیج سکتا ہے جبکہ آئین کی اٹھاروی ترمیم کے تحت سپریم جوڈیشل کانسل کو از خود کاروائی کا اختیار بھی حاصل ہے لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ سنڈکٹ کے اجلاس میں ایک کمیٹی اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے خلاف کاروائی کا آغاز کرتی ہے ڈگری سے متعلق ہونے والی تحقیقات میں متعلقہ جج کو طلب بھی نہیں کیا جاتا نہ ہی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے دو ماہ قبل سوشل میڈیا پر یکا یک ایک خط گردش میں آیا کہ جس میں مبینہ طور پر کے یو کے امتحانات کے کنٹرولر کی طرف سے جسس سارک محمود جہنگیری کی قانون کی ڈگری کے حوالے سے لکھا گیا سوشل میڈیا کے بارے میں متعلق کیا گیا اور عدالتی انتظامیہ نے اس کی تردید جاری کرنے کی پیش کش کی سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے والا خط مبینہ طور پر سن ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ دوہزار سولہ کے تحت معلومات طلب کرنے والی درخواست کے جواب میں جاری کیا گیا تھا درخواست میں کہا گیا کہ امیدوار تارک محمود نے انیس سو اکیانوے میں انرولمنٹ نمبر پانچ ہزار نو سو ارسٹ کے تحت ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی امتیاز احمد نے اسی انرولمنٹ نمبر کے تحت انیس سو ستاسی میں داخلہ لیا تھا جبکہ ایل ایل بی پارٹ ون کا ٹرانسکرپ تارک جھنگیری کے نام سے جاری کیا گیا تارک محمود نے انرولمنٹ نمبر سات ہزار ایک سو چوبیس کے تحت ایل ایل بی پارٹ ون کے لیے داخلہ لیا ختمے ڈگری کو بوگس قرار نہیں دیا گیا بلکہ اسے غلط قرار دیا گیا اور وضاحت کی گئی کہ یونیورسٹی پورے ڈگری پروگرام کے لیے ایک انرولمنٹ نمبر جاری کرتی ہے یعنی کہ ایک پروگرام کے لیے کسی طالب علم کا دو انرولمنٹ رکھنا نام ممکن ہے جسٹس جھنگیری ان ان چھ ججز میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے سپریم جیڈیشل کانسل سے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف شکایت کی تھی اور حساس اداروں پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام بھی لگایا تھا جسٹس تاریخ جھنگیری اس وقت سرکیوں کا حصہ بنے کہ جب انہوں نے فوجداری مقدمات میں سابق وزیر آزم عمران خان کو تحفظ فراہم کیا تھا اور پولیس کو آئندہ مقدمات میں انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا گیا تھا آج اسلامباد ہائی کورٹ نے کنٹمٹ آف کورٹ کی اگلی سماعت کی ڈیڑ بھی مقرر کر دی ہے آنے والے دنوں میں کیا دیکھنے کو ملے گا بات کرتے ہیں ممتاز کورٹ ریپورٹر مطی اللہ جان سے مطی اللہ جان سا بہت شکریہ سا دینے کا پہلے پہل فرمائے دی جگہ سینیٹر عبدالقادر جو ہیں انہوں نے جو بل پیش کیا ہے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے بڑی واضح اس میں وجوہات بتائیں ہیں جس کے اندر پینڈنسی ریٹ سب سے بڑی وجہ ان کی طرف سے دی گئی ہے فرمائے دیجے گا کہ یہ تمام تر وجوہات کو اگر دیکھا جائے سفارشی نظام کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں مگر یہ تو سسٹیمیٹک فلوز ہیں ججز کی تعداد سے کیا یہ معاملات حل ہو جائیں گے نظام انصاف کو کیا بہتر کیے بغیر فقط تعداد بڑھانے سے ججز کی will that be a solution آپ دیکھ رہے ہیں کہ 33 کروڑ عوام کے ساتھ امریکہ کے اندر نو سپریم کورٹ ججز ہیں پینڈنسی ریٹ اسی ہزار کا ہے یوکے میں بارہ ججز ہیں بھارت میں 33 ججز ہیں پینڈنسی اسی ہزار ہے بیڑھ عرب عوام ہے ادھر کی ہم تو پھر 24 کروڑ عبادی والے ساٹھ ہزار پینڈنسی کو دیکھ رہے ہیں کیسز کی سترہ ججز کی موجودگی میں جبکہ ہم سے کم نمبر آف ججز امریکہ اور برطانیہ میں ہیں is that the solution دیکھیں یہ جو موجودہ ایک موو چل رہی ہے یہ صرف جسٹیفائی کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کیوں ناکام ہوئی اکنی بڑی تعداد میں زیرے ارتبا کیسز کو نمیتانے کے لیے تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے بھی حال ہی میں دو ایڈھاک ججز کی تائناتی کی تو انہوں نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جو مقدمات کی اس کی وجہ ان کی کمزور پالیسیاں نہیں ہیں یا ان کا غیر ضروری طور پر آئینی اور سیاسی معاملات پر توجہ دینا نہیں ہے بلکہ ججز کی کم تعداد ہے تو یہ تاثر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے اور حکومت بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اب جب پچیس اکتوبر چھپیس اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے تو لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ جو سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد ہے وہ ابھی تک اٹھاون ہزار کیوں ہیں یا ساٹھ ہزار کیوں ہو چکی ہے باوجود اس کے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ جیسا جیسا جج جو تھا وہ اس عدالت کی سربراہی کرتا رہا ہے تو یہ ایک قسم کا میں سمجھتوں ایکسکیوز ہے جو کہ دی جاری ہے اتروائیس ججوں کی تعداد بڑھا دینے سے مقدمات کی تعداد کم نہیں ہو جائے گی اور اس کے پیچھے ایک سیاست بھی ہے اور وہ سیاست ہم سب کو نظر آ رہی ہے کہ اگر ججز کی تعداد ایکس ہو جاتی ہے تو جو مقصود نشستوں میں جو بیلنس اف پاور تھا جو کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے حق میں نہیں تھا اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد اس بات کا بھی انکران ہے کہ وہ بیلنس اف پاور جو ہے وہ حکومت کے خلاف رہے گا تو اس بیلنس اف پاور کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافے کی امبار کی جا رہی ہیں کیونکہ جوڈیشل کمیشن جس نے ججزوں کو تائینات کرنا ہے سفرین کورٹ میں اور وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر اس وقت حکومت کو بظاہر عجدی ورتری حاصل ہے تو وہ اپنی مرضی کے نئے ججز کو ہائی کورٹ سے ایلیویٹ بھی کروا سکتی ہیں اور ہائی کورٹوں میں بھی جو خالی سامیہ ہیں بڑی پیمانہ بڑی تعداد میں ان کو جسٹر منسولی شاہ کے آنے کے بعد یا پھر چیپ جسٹس قاضی فائیسہ کے جانے سے پہلے بھی ایسے ججزوں کو تائینات کروا سکتی ہے جس کو ہم کورٹ پیکنگ کہتے ہیں جو حکومت کے حامی ہو تو یہ بہت سی چیزیں ایک ہی وقت میں چل رہی ہیں اور ججزوں کی تعداد بڑھانے کا معاملہ صرف جو ہے سائلین کی مدد کرنا نہیں ہے ان کو جال انساب دینا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر ہائی کورٹوں میں جو بیس بائیس خالی سامیہ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں گیارہ سندھ ہائی کورٹ میں تو ان کو بہت پہلے پور کیا جا چکا ہوتا جو نہیں کیا گیا سو متیورہ جان صاحب اگر یہ پاس ہو جاتے ہیں بیل تعداد تو پھر جوڈیشل کمیشن کا جو کازی فائزیسہ صاحب کی صدارت میں تیرہ ستمبر کو اجلاس ہونا ہے نائے ججز کی تقرری کیلئے رولز کا جائزہ لینا ہے اسی کے اندر یہ اپرووز آ جائیں گی صحیح ہے اب تیرہ ستمبر کو جو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس رکھا گیا ہے اس میں بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جو قوائد تہہ ہونے سے ان قوائد کو حتمی شکل صدی سے منظور ہو جاتا ہے تو پھر تیرہ ستمبر کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں قوائد کی منظوری بھی ہو جائے گی وہ ہو سکتا ہے پھر اگلے ہی روز چودہ ستمبر کو یا اگلے ایک ہفتے دو ہفتے میں سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد بڑھنے کے بعد خالی اصامیہ پیدا ہوں گی ان کو بھی پر کیا جا سکے گا اور آگر ججز کی تعداد اس نئے بل کے مطابق اکیس ہو جاتی ہے تو اس میں بیلنس آف پاور نہ صرف یہ کہ جوڈیشل کمیشن میں جو حکومت کے حق میں ہے بظاہر اس وقت وہ سپریم کورٹ میں بھی اگر کسی بھی بڑے آئینی بہران یا آئینی مسئلے پہ کوئی آئینی درخواست آتی ہے تو پھر فل کورٹ کے اندر جو اکثریت ہوگی وہ حکومت کے ساتھ ہوگی اور چیف جسٹس اڈ ہاو ججز پہلے ہی حکومت کے نے سیلیکٹ کیے اور اس سے پہلے جو حکومت کی اکثریت تھی فل کورٹ کے اندر ستہن ججوں کی سپریم کورٹ میں وہ والی نہیں تھی جس کا مظاہرہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں آٹھ ججوں کے بنج کے اکثریتی فیصلے میں بھی دیکھا جو کہ مقصود نشستوں سے متعلق تھا تو میرے خیال میں تیرہ ستمبر کو ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس قوائد کی منظوری ہوگی اور یہ وہ قوائد ہی جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو محضوب کیا گیا ہے ججوں کے نام کمیشن میں نامزد کرنے کے لیے اور یہ اختیار بتائے تقسیم کر دیا گیا ہے تمام عراقین جوڈیشل کمیشن میں کہ وہ اپنے اپنے نام بھی دے سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک پیش بندی ہے تیرہ ستمبر کو قوائد کی منظوری کے جس کے فوراں بعد اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں مزید ججز کو تائنات کر کے جو فل کورٹ کا طاقت کا توازن ہے وہ حکومت کے حق میں کیا جائے گا تو امتی علا جان صاحب کیا چیف جسٹس بندیال صاحب کو ریٹائرمنٹ سے پہلے مزید تائناتیوں سے گریز کرنے کی ہدایت نہیں دی تھی تب کے سینئر پیونی جج قاضی صاحب نے جی ہم بالکل یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے تو وہ جو نئی تائناتی ہوتی ہیں ان کو نہیں کرتا زیادہ کبھی ایک آدھ کر لیتا ہے مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائیڈ سا جو ہیں وہ غیر معمولی طور پہ فل کورٹ کا جو طاقت کا توازن ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اسے حکومت کے حق میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے آگے کی کیا پلیننگ ہے کس قسم کا ایسا کوئی آئینی بہران پیدا ہوگا یا بہت بڑا کوئی ایک کوئی ایسا حکومتی اقدام ہوگا جو فل کورٹ کے سامنے آنا ہے یہ اب کسی کو نہیں پتا تو میرے خیال میں یہ طاقت کا توازن جو اب بدلا جا رہا ہے چیف جسدی کازی فائلیسا کی ریٹائرمنٹ سے پہلے تو یہ چیز بڑی ہی پرسرار ہے اور میرے خیال میں کازی فائلیسا اگر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ان کے خود وہ ریٹائر وہ ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے گو کہ وہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ بھی ایک مشروف ادم مشروف ادم دلچسپی تھی وہ غیر مشروف ادم دلچسپی نہیں تھی تو میرے خیال میں یہ جو اقدام ہے اچانک ججوں کی تعداد بڑھانے کا اور پھر مزید تائیناتی کرنے کا تو یہ اقدام جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھے گئے سو متیورہ جان صاحب رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے البتہ اگر تمام ججز کی مدت ملازمت میں توسی کرتے ہیں تو پھر کوئی اتراز نہیں جس کو آپ مشروط بات کر رہے ہیں ایسی صورت میں تو قاضی صاحب ابھی جو 64 سال کے ہیں وہ تین سال بعد 68 سال کے ہو جائیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ابھی 61 سال کے ہیں وہ 65 سال کی عمر میں پھر عوضہ سمال لیں گے اور تین سال پھر ان کے پاس بھی ہوں گے مزید کریکٹ جی بالکل اچھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ہمیں تو اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو یا نا پسند کرتے ہو وہ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آپ کو پسند یا نا پسند کرنی چاہیے اگر اتنے ہی بڑے اصولی بنتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اصولی طور پر ایکسٹینشن کے خلاف ہیں تو پھر وہ کیسے یہ کیونکہ اصولی طور پر اس کے خلاف ہوں تو میں اس کو آویل نہیں کروں گا اور میں بروقت ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی اس لیے یہ کہہ دینا جو دے اس کا بھی بڑا جو نہ دے اس کا بھی بھلا یعنی کہ اگر مجھے ایکسٹینشن دیں گے تو ایسی صورت میں یہ ان کو ذاتی فائدہ ہوتا اور وہ کبھی ذاتی فائدہ نہ لیتے وہ بات نہیں ہے تو میرے خیال میں چیف جسے کا اصولی موقف اپنان چاہیے تو مطیل جان صاحب ایک طرف یہ بات ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس جھنگیری کا بھی ہے انفیر مینز کمیٹی ریپورٹ کی اس اجلاس میں جو پیشی ہے وہ بھی انوکھی بتائی جاری ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا کراچی یونیورسٹی کی تاریخ میں جسٹس تاریخ محمود جھنگیری کے خلاف اب کیمپین سوشل میڈیا پروپیگانڈا ایک طرف مگر اس کی سماعت رکھ پروپیگنڈے کو تسلیم نہیں کرتی اس سے پہلے بھی جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ایک سوشل میڈیا کیمپین چلائے گئی ان کے اہل خانہ کا ڈیٹا سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا اور ان کے خلاف بقاعدہ جنیشل کاؤنسل میں شکایات بھی دج کرائی گئی اس کے اوپر بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے بھرپور سٹینڈ لیا اور اس کے اوپر فل کورٹ بھی بیٹھی اگر آپ کو یاد ہو اس کے اوپر مزید کاروائی بھی ابھی ہونی ہے تو یہ جستس تاریخ محمود جانگیری کے خلاف بھی جو میڈیا کا پروپاگینڈا ہے یہ توہین عدالت کی میں سمجھتا ہوں زمعے میں آتا ہے اور اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ معاملہ فل کورٹ میں ہی رکھنا چاہیے جیسے کہ پہلے وہ اس ایکشن لے چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ڈگری کا معاملہ ہے تو مہر آپ کو یاد ہوگا کی یہ ڈگری اور تعلیمی اثنات جو ہیں سیاس جانوں کو سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اب آبیسلی وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی آکسٹر کی ڈگری کا تو کچھ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے کچھ کمزور اور جو ریکارڈ ہے یونیورسٹی کا اب اس کی بنیاد پہ سپریم کور یا ہائی کور کے ججوں کی ڈگری کو ویریفائی کرنے کا کسی کو احتیار نہیں ہے اور ویسے بھی آئیمی طور پہ بھی کسی قسم کی تحقیقات کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف جوڈیشل کانسل یہ کاروائی کر سکتی ہے نہ تو کوئی شہری کسی کا ذاتی ڈیٹا مانگ سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اہم معاملہ ہے سلامباد ہائے کوٹ کنٹیمٹ آف کوٹ میں اس معاملے کوٹ آئے گا رائٹ سائزنگ کمیٹی کے اہم رکن ڈاکٹر کیسر بنگالی نے وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائم ادارجاتی اصلاحات کے لیے رائٹ سائزنگ کمیٹی کے اہم رکن و ماہر معیشر ڈاکٹر کیسر بنگالی نے حکومتی پولیسیوں سے دلبرداشتہ ہو کر تمام عودوں سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کی رکنیت سمیت تین مختلف حکومتی کمیٹیوں کے عودے بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے رائٹ سائزنگ کمیٹی کے علاوہ وہ کفائی شائری کمیٹی اور حکومتی اخراجات کمیٹی کے رکن بھی تھے انہوں نے اپنا تحریری استیفہ وزیر خزانہ اور سیکرٹری کابینہ کو ارسال کر دیا ہے یہ استیفہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی کابینہ نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات کی روشتنی میں چھے وزارتوں کے بیاسی سرکاری اداروں کو زام اور تعلیل کر کے چالیس اداروں میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی اخراجات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ حکومت کو ریاستی اداروں میں خساروں اب زابطکیوں کا بھی سامنا ہے گزشتہ ماہ بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ کمی کے بعد اب حکومت کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ آئی ایم ایف کو سبسیڈی پر کیسے رازی کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت نے بجلی چھ روپے پی یونٹ سستی کرنے کا پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر لیا ہے جس کے جواب میں آئی ایم ایف نے پلان کی مزید تفصیلات مانگی ہیں اور اگر آئی ایم ایف اس پلان کو منظور کر لیتا ہے تو سے انکار کر دیا ہے جبکہ باقی صوبے خاموش ہیں خبر کے مطابق منصوبے پر عمل درامت کے لیے اٹھائی سو ارب روپے کی ادائیگی کے لیے ناکار پاور پلانٹس کو بند کیا جائے جبکہ دیگر پلانٹس کے معاہدے ختم یا پھر شرائط میں نرمی کروائی موسیقی موسیقی پہلے پچاس سے زائد آپ کی اپنی سرکاری آئی پی 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 ہیں اس کے اوپر تو گورمنٹ نے آپ سے بات کرنی ہے سوال اسے موسیقی موسیقی اشارہ دیا اور میں اس کے اوپر گزارش کروں گا سب سے پہلے کپیسٹی پیمنٹ جو ہم نے ایک ویلن کے طور پر پیش کیا ہمیں تو لوگوں کو اس چیز کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی کیوں ہے دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر سنگل بائر ہے حکومت پاکستان اور یہاں پہ آپ کی ڈیمانڈ دس زار میگا وارٹ پہ بھی جاتی ہے اور تیس سزار میگا وارٹ پہ بھی چاہتی ہے تو اگر آپ بائر بھی آپ ہیں اور آپ سرمایہ دار کو کسی کہ آؤ بجلی کے منصوبے لگاؤ اور حکومت ہم آپ سے گیرنٹی کرتے ہیں کہ آپ سے بجلی پرچیز کریں گے تو آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں تیس سزار کے پلانٹ لگا دوں گا تو جب دس سزار میگا وارٹ ڈیمانڈ ہوگی آپ باقی مجھے بتائیں آپ لیں گے کس طرح تو آپ کو کس پیمنٹ کے لیے آپ کو کپیسٹی چارج یا اس قسم کا کوئی نہ کوئی سٹرکچر لگنا رکھنا پڑے گا انلیس ڈی ریگولیٹ دی مارکٹ اور کیونکہ ہم نے وہ نہیں کام کیا تو ہم اس چیز اس میں پھسے میں اب آج ہیں جو ہم نے یہاں پہ ساری چیز کو ویلیفائی کرنے کی کوشش کی جس طرح سے یہ دس بیس لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے ایم گلیڈ آپ نے بلکل ٹھیک پین پوئنٹ کیا کہ پچاس پرسنٹ آف دی کپیسٹی چارج جو ہے جو آر ایل این جی کے پلانٹس لگے جو کم ترین لاغت کے اوپر لگے اس کے بعد چالیس پینت پرسنٹ جو سی پیک کی انویسمنٹ ہے جو مگر ایل آپ ادھر اکیس سو ارب چارج کے اندر اس سال دیں گے بارہ سو ارب آپ کو کسٹ پڑ بجلی بنانے کی میری بات سنے میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر سوچ نیا کہ جس ویش اوی اب آپ نے حکومت جو پیسے ان کو علیدہ کیوں نہیں کر سکتی میں آپ کو یہ بتا رہا کہ ان حکومت کے پیچھے اسی پرسنٹ جو ہے بینکی فینانسنگ ہے تو اگر میں اپنا سرمایہ یا اپنا منافع چھوڑ بھی دوں جو اس فیفتین ٹوینٹی پرسنٹ تو میں نے اس کرزے کا کیا کرنا کیا میں ان کرزوں کے پر ڈیفالٹ کروں گا تو اس لانگ از ڈیٹ سار آؤٹ سٹینڈنگ آپ کپیسٹی چارج کو ختم نہیں کر سکتے اب یہ جو آپ مقامی کوئلے پر آرہے ہیں اس کے اخراجات کتنے ٹائم فریم کتنے مختصر بتا دیجئے میرا بجلی کا بل کام ہونا پورے کے سمثنگ کہ آپ کتنے سمثنگ آپ کتنے گزارش کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے آپ کتنے مائن ماؤت کے اوپر اس کو اکسپینشن کرنی پڑے گی بکا کولا بھی نکال اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسپورٹ بھی کرنا تو یہ نہیں ہے کہ اوورنائیٹ کچھ بک دیکھیں یہ گوننس ہے اب چوری جہاں پہ ہو رہی ہے ہم نے نظام بنایا کہ جہاں پہ بیس پرسنٹ کی چوری ہے وہاں پہ ہم اتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں گے اس چیز کا بھی ریپریمان ہونا چاہیے نا وہ کون سا وزیر حال ہے جو بریکر اپنے ہاتھ سے اوپر کر دیتا ہے اور اپنی لائن فورسمنٹ ایجنسیز دینے کو تیار نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر تو ہمیں کسی نے آکے مدد نہیں کرنے یہ ساری چیزیں ہیں بہت آپ نے پوائنٹ کیا اس کے اوپر جو ریفارم کا ایجنڈا ہے کس ٹائم لائن پہ ہونا ہے پوائنٹ پوائنٹ پہ ہم کس ترہا کلوز کریں گے بہت ساری چیزیں لنکٹ بھی ہیں آج کے لیے اتنا ہی آل سی یو آل ٹومورو گوڈ نائٹ اللہ حافظ